بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں چکن نگٹس کی ریسیپی ہے چکن نگٹس گار میں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی ساف سترے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں افتاری میں استعمال کریں ان کو بنا کے فریز کریں اور جب گیسٹ آئیں تو آپ ان کو بھی فرائی کر کے پیش کر سکتے ہیں چکن نگٹس بنانے کے لیے میں نے ون کیجی لیا ہے بون لیس چکن اور اس کے ہم موٹے موٹے پیسیز کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس چکن کا کیمہ ہے تو اس کے جگہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے اس کے پیسیز کر کے اس کو میں نے چاپر کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم مسائلے ڈالیں گے ہم نے لے لیا ہے ون ون ٹی سپون وائٹ پیپر گارلک پیپر گارلک پاودر اوریکینو سالٹ اور اس کے ساتھ پیپریکا اور یہاں پہ چکن پاودر ہے جو اس کو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے براد کریمز میں دو انڈے ایک کپ دودھ ون ڈیبل سپون سو ایساس ڈالوں گی اس میں فائیو میں نے بریڈ سلائسیز لے لیا ہے اور ان کو ہم موٹا موٹا جو ہے وہ سیچ ریٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک کپ دودھ ڈال کے اس کو سوک کر لیں گے اس کے بعد میں نے چکن کو ڈال دیا ہے چوپر میں اور مسائلے جو ہے وہ بھی سارے ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ہاف ہاف کوانٹی میں کیونکہ دو بیچز میں میں اس کو چوپرائز کروں گی کیونکہ چوپر تھوڑا چھوٹا ہے تو اس لیے اس میں ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں آ سکتا تو یہاں میں نے چار سے پانچ جلے لی تھی گرین چلیز ان کا پیسٹ بنا کے ڈال دیا ہے سو ایساس ون ڈیبل سپون ڈال دی ہے اس کے ساتھ میں ڈیڑھ انڈا اس کے اندر ایٹ کروں گی اور چکن پاودر بھی تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس میں اور اس کے بعد جو ہے جو بریٹ سوک کر کے ہم نے رکھی تھی وہ بھی ڈال کے ہم اس کو چوپر کو چلا لیں گے اور اس کا بلکل باریک سا کیمہ جو ہے ہم بنا لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے یکچان ہو جائیں تو یہ بن گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے لے لیا تھا ون کپ بریٹ کرمز اور اس کے اندر تھوڑا سا چکن پاودر اور بلک پیپر سالٹ ڈال کے تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے دو انڈے لے لینا ہے اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں اور اگر یہ بہت گاڑا ہو تو اس میں تھوڑا سا دودھ بھی آئٹ کر لیں اور اس کے ساتھ میں نے ون کپ جو ہے وہ ڈالا تھا میدہ اور اس میں فور ٹیبل سپونز کان فلور کی یا رائس فلاور ہے تو اس کی بھی ڈال سکتے ہیں اور بلک پیپر یا وائٹ پیپر اور سالٹ ڈال کے اس کو بھی رکھ لیں اور یہاں ہاتھوں کو گریز کر کے تھوڑا تھوڑا کیمہ لے کے تو ہم نے نگرز کی شیپ بنا لینی ہے سارے نگرز کو ہم نے اسی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد ہم دو طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے ایک میں نے کی ہے کہ ایک طریقہ میں اس کو کوٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بریڈ ٹرمز میں کوٹ کر کے اور رکھتے جانا ہے دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی نگرز کوٹ آئیں اس کو میدے کے اندر کوٹ کریں پھر اس کو انڈے میں اور اس کے بعد بریڈ ٹرمز میں کوٹ کر کے رکھ لیں جس طرح سے آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے آپ اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں سارے جو نگرز ہیں ان کی کوٹنگ ہم نے کر لی اور ایک لیہر میں رکھ کے ان کو فریز کریں اس کے بعد پولیتھین بیک میں آپ ان کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ دو سے ڈائی مہینے استعمال کریں یہاں پہ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم لوگ کر دی ہے اور اس پہ فرائے کریں گے اور جب ایک طرف سے اچھے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائیڈ چین کر دیں گے آپ ان کو جو ہے وہ ڈیپ فرائے کریں گے کیونکہ کیمہ کچھا ہے تو اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہی زیادہ بہتر رہے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک طرف سے کمپلیٹلی اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں اور دوسری سائیڈ سے ہم ان کو کر کے تو چیک کرتے رہیں گے اور ان کو آپ نے جلانا نہیں آنکھ آپ نے میڈین لو رکھتی ہے تو یہاں پہ اچھے سے فرائے ہو گئے تھے تو میں نے ان کو نکال لیا ہے بہت ہی مزیدار بنے ہیں یہاں میں آپ کو درمیان سے کارٹ کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی مزیدار ہیں بالکل بازار جیسے بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اس کو آپ افتاری میں اور بچوں کے لانچ باکسز میں دیں آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئیں تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ